لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدر ویسر لی امری وحلو الانگتا من لسانی یفقہ وکولی اللہ مشلی علی محمد وعالی محمد وعجل معزز خیاران سلام علیکم آج کا ہمارا موضوع درس احکام و مسئل عبادات درس نمبر دس ہے اور اس کا پی ڈی ایف آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے آپ لوگ اس کو بغور پڑھیں اس کا مطالعہ کر کے آپ ہمیں اس کی آڈیو بنا کے واتس اپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیں تو درس کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب کا سلسلے گفتگو تیمم چل رہا تھا تو لہٰذا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پڑھیں گے تیمم صحیح ہونے کے شرائط تیمم صحیح ہونے کی بعض شرطیں ہیں جن کی رعایت کرنا جن کی رعایت کرنا تیمم کے تیمم کرتے وقت لازم ہے اور جس کی وضاحت بعد والے مسائل میں کی جائے گی پہلی شرط یہ ہے کہ تیمم کی نیت کرے اور اس میں قصد قربت اور خلوص ہو یعنی خدا سے قربت کی نیت سے دوسری شرط ترتیب کی رعایت کرے تیسری شرط احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کے آزا پر اوپر سے نیچے کی طرف مسائل کرے چوتھی شرط مسائل کرتے وقت جس پر مسائل کیا جائے وہ عزو ثابت ہو پانچویں شرط موالات کی رعایت کرے چھتی شرط تیمم کے افعال کو ممکنہ صورت میں انسان خود بجا لائے ساتویں شرط آزا تیمم پر کوئی مانے نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو آٹھویں شرط آزا تیمم پر کوئی سرائت کرنے والی نجاست نہ ہو تیمم کے دوسرے احکام مسئلہ نمبر 863 اگر ہتھیلی کو مٹی یا اس کے مانین دے دوسری چیزوں پر مارنا یا رکھنا اور آزا تیمم کو اس کے ذریعے مسح کرنا کسی عذر کی بنا پر ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ انہ عمال کو دونوں ہتھیلی کی پشت سے انجام دے مسئلہ نمبر 864 اگر پیشانی یا ہاتھ کے پشت پر کوئی رکاوٹ ہو مسئلہ زخم ہو اور جبیرہ رکھتا ہو کپڑا یا دوسری چیز اس پر بندھی ہو جس کو کھول نہ سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس پر ہاتھ کو پھیرے اور اگر جبیرہ یا رکاوٹ ہتھیلی میں ہو اور اس کو برطرف کرنا کر سکتا ہو اگر پوری ہتھیلی پر نہ ہو تو باقی بچی ہوئی ہتھیلی سے جہاں مانع نہیں ہے مسئلہ کو انجام دیں اور اگر پوری ہتھیلی پر ہو تو اس سے مسئلہ کرنا کافی ہے مسئلہ نمبر 865 اگر کوئی پیشانی یا ہاتھوں کے پشت کے مختصر حصے پر مسئلہ نہ کرے تو تیمم باطل ہے چاہے جان بوجھ کر مسئلہ نہ کرے یا مسئلہ کو نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو لیکن بہت زیادہ دقت کرنا بھی لازم نہیں ہے بلکہ اتنا کہیں کہ پوری پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت کو مسئلہ کیا ہے کافی ہے مسئلہ نمبر 866 اگر کوئی یقین نہ کرے کہ پورے ہاتھ کی پشت کا مسئلہ کیا ہے تو یقین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کلائی سے تھوڑا اوپر بھی مسئلہ کرے لیکن انگلیوں کے درمیان مسئلہ کرنا لازم نہیں ہے مسئلہ نمبر 867 اگر کسی کا وظیفہ تیمم ہے اور جانتا ہو کہ آخری وقت تک اس کا عذر باقی رہے گا اس کے برطرف ہونے سے ناومید ہو تو وقت کے وسیع ہوتے ہوئے بھی تیمم کریں اور تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر جانتا ہو کہ آخری وقت تک اس کا عذر برطرف ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ اسے ختم ہونے کا انتظار کریں اور وضو یا غسل یا تیمم کے ساتھ نماز پڑھیں بلکہ آخری وقت تک اس کے برطرف ہونے سے مایوس نہ ہو تو جب تک مایوس نہ ہو جائے تیمم نہیں کر سکتا اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتا مگر یہ کہ اس بات کا احتمال ہو کہ تیمم کے ذریعے جلدی نماز نہیں پڑھے گا تو آخری وقت میں تیمم کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکے گا مسئلہ نمبر ایٹ سیکس لائن اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکتا ہو اور اس عمل کو انجام دینا چاہے جس کے لئے غسل واجب ہے تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کریں اور اگر وضو نہ کر سکتا ہو اور اس عمل کو انجام دینا ہے جس کے لئے غسل واجب ہے تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کریں مسئلہ نمبر ایٹ سیون زیرو جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اگر وہ کسی کام کے لئے تیمم کرے تو جب تک اس کا تیمم اور عذر باقی ہے ان کاموں کو جس کے لئے ضروری ہے وضوح یا غسل کے انجام پائے اس کو وضوح یا غسل کے ساتھ انجام پائے تو اس کو انجام دے سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کا عذر وقت کی تنگی ہے اور نماز کے لئے تیمم کیا ہو نماز کی حالت میں تاہر شخص کا حکم رکھتا ہے اور اسی بنا پر اسی حالت میں قرآن مس کر سکتا ہے لیکن یہ تیمم ان کاموں کے لئے جو نماز کے بعد پیش آئے اور وضوح یا غسل کی ضرورت ہو مثلا یہ کہ نماز کے بعد قرآن کو مس کرنا چاہو تو یہ تیمم کافی نہیں ہے اور اگر کسی شخص نے پانی کے ہوتے ہوئے نمازِ مید اور سونے کے لئے تیمم کیا ہو تو صرف ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے جس کے لئے تیمم کیا ہو مسئلہ نمبر 871 اگر کوئی غسل جنابت کے بدلے تیمم کرے تو لازم نہیں ہے کہ نماز کے لئے وضوح کرے اسی طرح اگر دوسرے اغسال سوائے غسل استحاذہ متوسطہ کے بدلے تیمم کرے تو نماز کے لئے وضوح ضروری نہیں ہو اگرچہ اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضوح بھی کرے اور اگر وضوح نہ کر سکتا ہو تو وضوح کے بدلے دوسرے تیمم کرے لیکن غسل استحاذہ متوسطہ کے بدلے میں جو تیمم کیا ہے لازم ہے کہ وضوح بھی کرے اور اگر وضوح نہ کر سکتا ہو تو وضوح کے بدلے دوبارہ تیمم کرے مسئلہ نمبر 872 جو چیزیں وضوح کو باطل کرتی ہیں وہ وضوح کے بدلے کیے گئے تیمم کو بھی باطل کرتی ہیں اور جو چیزیں غسل کو باطل کرتی ہیں وہ غسل کے بدلے کیے گئے تیمم کو بھی باطل کرتی ہیں مسئلہ نمبر ایٹ سیون تھری عذر کے ختم ہونے سے تیمم باطل ہو جاتا ہے اور اس بنا پر اگر پانی نہ ملنے یا کسی اور عذر کی بنا پر تیمم کرے تو عذر کے برطرف ہونے کے بعد اس کا تیمم باطل ہے کہ پانی نہیں تھا پانی آ گیا ہے تو جو تیمم تھا اس کا وہ باطل ہو جائے گا تیمم کرنا باطل ہے مسئلہ نمبر ایٹ سیون فور اگر کوئی غسل کے بدلے تیمم کرے اور اس کے بعد وضو کو باطل کرنے والے عمل اس کے لئے پیش کریں پیش آئے اور بعد کی نمازوں کے لئے غسلیں نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وضو کرے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم بھی کرے اور اگر وضو نہ کر سکتا ہو تو اس کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے یہ رہا آج کا درس آپ لوگ اس کو بغور پڑھیں اور اس کے بعد اس کی آڈیو بنا کے بھیجیں اور درس جو ہے وہ پانچ بجے شام تک اپلوڈ ہو جائے گا بغور سنیں لائف چینٹ میں ضرور کمنٹ کریں اور درس ہی میں سوالات کیے جائیں گے اس کو جوابات لکھیں ہمیں ٹیلی گرام پہ بھیجیں تو سوال نمبر ایک یہ ہے کہ تیمم صحیح ہونے کے شرائط میں سے تین شرائط بیان کریں سوال نمبر دو اگر ہتھیلی میں زخم ہے تو اس کے لئے تیمم کے وقت اسے کیا کرنا چاہیے سوال نمبر تین سوال نمبر تین یہ ہے کہ اگر کسی کا وظیفہ تیمم ہو اور اسے یہ لگتا ہو کہ آخری وقت تک اس کا جو عذر ہے جس کی وظیفہ تیمم واجب ہے وہ دور ہو جائے گا تو اسے کیا کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے عذر دور ہونے کا یا پھر اسے تیمم کر کے نماز ادا کر لینا چاہیے اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکتا ہو اور اس عمل کو انجام دینا چاہیے جس کے لئے غسل واجب ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غسل جنابت کے بدلے تیمم کرے تو اسے نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں یہ رہے آج کے سوالات آپ لوگ اس کے اس کے جوابات جو ہے ہمیں لکھے ٹیلی گرام پہ یا وارڈس اپ پہ ضرور ضرور بھیجیں وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم اللہ ہمشل على محمد اللہ محمد وعجل وعجل بھیجیں لPR